منگل ڈھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل ڈھلون چینل نمازکار آداب سچریکال دوستو تینوں لوگوں میں نمن کس کو ہو سکتے ہیں دارہ سوچی اس کے بارے میں میں اکثر جب سچن کرنے جائے کرتا تھا یو پی میں گاؤں میں رات کو ہم لوگ پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیتے تھے یہ ویڈیوز کچھ اس کی کلپس پڑی ہوئی ہیں ہمارے یو ٹیو ایسی چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لوگ مزدور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں زیادہ تر تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ میں سچن کرتے ہیں دو ڈائی گھنٹے تو وہاں میں نے یہ ذکر کیا تھا آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کسی ستسنگ میں پڑا ہوگا وہ ریفرنس لیکن وہاں کی بار ساؤنڈ کی پرابلم آتی ہے نوائز ہی بہت ہوتا ہے تو وہ ماحول نہیں بند پاتا جب آپ سنیں گے تو نوائز اتنی ہے کہ وہاں تو چل جاتا ہے لاؤڈ سپیکر وغیرہ ہوتا ہے لیکن جنیٹر ہے جنیٹر کا شور ہے کتنی بھی دور اس کو رکھو پھر بھی اس کی ساؤنڈ آتی رہتی مائک میں جب ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ڈال دیا تاکہ شاید کچھ لوگوں ہن کا بھلا ہو ان کی بات پکڑ میں آئے اب یہ تینوں لوگوں میں لوجیکل یہ غرم دیکھیں تو جیسے ہماری یہ دنیا ہے اس دنیا میں کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے اب یا تو اس کے پاس پیسہ ہو ریسورسز ہو یا وہ جیسے آج کل جو لائجننگ والے لوگ ہیں یا دلال ٹائپ لوگ ہیں یہ ہر جگہ مل جاتے ہیں بہت بڑے بڑے پیوانے پہ بھی اگر آپ نے آمز بھی خریدنے ہیں اتھیار خریدنے ہیں جیسے ابھی ریفیل وغیرہ خریدا تو اس میں بھی اس سے پہلے بوفر کا معاملہ ہوا تھا تو اس میں میڈییٹرز ہوتے ہیں دلال ان کو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو کمیشن ملتا ہے اب کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا اس لیول پہ ہائیسٹ لیول پہ ان کا کنیکشن ہوتے ہیں اور وہ کمیشن کرتے ہیں اب مان لیجے کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے ایک ایسی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کسی بھی دیش کا اگر پی ایم ہے مان لیجے ہمارے دیش کا پی ایم ہے یا ہمارے دیش کا راشت پتی ہے تو اس کو صبح شام فون کر لیتا ہے ایسے ہی حالچال پوچھ لیا اور جو دیش کے سمسے ہیں ان کے بارے میں ذکر کر لیا کہ یہ کیسے سال ہوگا یہ کرونا کا مسئلہ کیسے سال ہوگا لاک ڈاؤن کب تک چلے گا لوگ بڑے پریشان ہیں اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کے بعد گیا تینکیو میں شام کو بات کرتا ہوں تو اتنی نکرتا اس کی ہو مترتا ہو ان کے ساتھ میں کہ روز بات کر لے اب یہ اگر روز بات کرتا ہے تو نیچرلی یہ بات خوب پھیل جائے گی چاروں طرف سب ہی افسروں کو معلوم ہو جائے گا سب ہی نیتاؤں کو معلوم ہو جائے گا تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے اور اگر ایسا وہ کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے گاؤں سے لے کے یا جہاں بھی جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں سے لے کے دلنے تک اس کو سلوٹ پڑھنے شروع ہو جائیں گے تمام افسر تمام نیتا لوگ کہ بھائی یہ تو ڈائریکٹلی بات سیدھے بات کرتا ہے اس کی تو سیدھی بات ہے تو سب آپ کو سلوٹ ماریں گے یہ تو ہمارے دنیاوی لیول پہ میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کو دارن کے طور پہ کہہ رہا ہوں امان لیجئے آپ سمرن کرتے ہیں آپ جب تب کرتے ہیں آپ دیا کرتے ہیں صداچاری ہیں نیک ہیں کوئی نشہ نہیں کرتے ہیں کسی کے برا نہیں کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو ایک سٹیج آپ کی ایسی یہ آئے گی جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ سننا شروع کریں کیونکہ یہ سننا جیسے کسی آدمی نے اگر پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے تو شروعات تو اس نے جونئر کیجی سے سینئر کیجی سے کی ہوگی اب یہ جونئر سینئر کیجی آگیا پلے سکول آگیا پہلے ہی نہیں ہوتا تھا پہلے تو پہلی ککشہ ہوتی تھی دوسری ہوتی تھی تو مان لیجئے کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر جاتا ہے یا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسس ہو جاتا ہے یا کس دیش کا پردھان منتری ہو جاتا ہے اپواد ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ایکسپشنز آدھے ہیں کہ ہمارے ایسے مکہ منتری اور پردھان منتری یا ایسے لیڈرز بھی ہوئے ہیں جو زیادہ کالیفائیڈ نہیں تھے جو پی ایچ ڈی نہیں تھے لیکن ادھارن کے طور پہ کہ جو آدمی اس ہار لیول پہ جائے اور وہ پڑھائی اس نے کہاں سے شروع کی ہوگی پہلے دوسری ککشہ سے پہلی سے شروع کی ہوگی اس کے بعد اوپر گیا دوسری میں یعنی لویسٹ لیول سے تو یہ جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو سنا کریں یہ شروعات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے مند میں تو ودا ہوتی ہوگی یا سوچتے ہیں اب جیسے اب بھیاسی لوگ ہیں تو کئی بار ہم دیکھا کہ اب بھیاسی لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں کہ بابا لوگ کو بیمار دیکھا تو یہ شروعات ہے آپ نے ہاری نام کو سننا شروع کرنا ہے آپ خود پاٹھ کریں تو آپ سمرن کر رہے ہیں تو دیرے دیرے اندر جانا ہے تو رات کو ریپیٹ پر لگا کے میں بار بار کہتا رہتا ہوں رات کو ریپیٹ پر لگا کے سنیں سو جانچھے سات گھنٹے چلیں دیں کوئی بھی شبت لے لیں لیکن اگر یہ ہمارے والے جو ہیں سرو کاوکہ نام مشن والے تو یہ آدات چھے کیونکہ یہ اسی بھاونا سے جڑے ہیں مول منتر ہے سکمنی صاحب ہے ہم لوگ بھی سکمنی صاحب اپلوڈ کریں گے ایک بھائی نرنجن سنگھ جی کا ہے انہوں نے بہت چاپارٹ کیا ہے اس پر کوئی رائٹ نہ کلیم کرے تو وہ ہم اپلوڈ کریں گے کوپی ڈاٹکو کے معاملہ خونہ آنے چاہیے میرے خیال ٹی سریز نے بھی کیا ہوا ہے اس کو خیر تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ وہ سننا شروع کریں گے شروعات ہو گئی آپ کی تو دیرے دیرے آپ ٹی سری چوتھی پانچویں دسویں بارویں بی اے ایم اے اور پھر پی ایچ ایٹ تک پہنچیں گے لیکن اس میں اگر آپ یہ کوشش شروع کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ آپ کے اندر شروع ہو جائے گا دیرے دیرے جب آپ کو آنند آئے گا جب آپ کا ایک لیول بننا شروع ہو جائے گا تو پہلے تو ہم نے اس وشواث کو پیدا کرنا وشواث کیسے آئے گا جب آپ کو راحت ملے گی آپ کو کوئی پرمان ملے گا کیونکہ میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ایشور سوہم بھی آ جائیں اور وہ آکے پرکٹ ہو جائیں آپ کے سامنے تو لوگ ان کو مصیبت میں ڈال دیں گے کیونکہ ان سے سوال پوچھیں گے خاص کر کے وہ ترکشیر قسم کے لوگ ہیں نون بلیور لوگ ہیں تو اگر ایشور نے کچھ چیز پرکٹ کر دی یا غائب کر دی تو وہ کہیں گے پیسی سرکار ایک جادوگر ہے وہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں غائب کر دیتا پرکٹ کر دیتا ہے یعنی ایشور کو مصیبت ڈال دیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایشور ہیں اور اسی لیے ایشور جلدی کیے کسی کو ملتے ہی نہیں ہیں بتائے نہیں کہاں ہیں بس ڈھونتے رہو لگے رہو سارا جی ان کو پروائی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے تم مانو تو نہیں مانو تو تم ان کو گالیاں دھو تو تم ان کی عصد کرو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ شروعات کی بات ہے جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے شروعات کریں تو یہ دیرے دیرے معاملہ اندر جائے گا پھر اندر کی یاطرہ شروع ہوگی پھر آپ اندر سے وہ سبرن شروع کر دیں گے یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو سننا ہے یہ سننا ہی چابی ہے یہ سننا ہی بنیاد ہے گروہ صاحب کا فرمانہ چار پاوڑی ہیں جب جی صاحب میں سننے کے بارے میں اس کا بھی ہم ایک دن اس پہ ستن کریں گے کہ کیا غضب کیا ہے گروہ صاحب نے کیا کمال کیا ہے سننے کا جو مہاتمہ ہے وہ ہم لوگ تو جلدی جلدی پڑ جاتے ہیں بس سب کو جلدی ہے اور ارت کے ساتھ میں بھاورت کے ساتھ میں جب اس کو آپ سنیں گے ویسے ہم نے جب جی صاحب بھاورت کے ساتھ میں ڈالا ہوا ہے آپ اس کو سنیں کافی لوگ سن رہے ہیں اور ہم نے رہلا صاحب بھی ڈالا ہوا ہے بھاورت کے ساتھ میں اس کو بھی سنیں بہت اندہ آئے گا میں نے ڈالا ہی تب جب ایک دن نئے ارتوں کے بھاورتوں کے ساتھ میں سننے لگیا تو جو ویراغ کی بنا بس وہاں سے مجھے خیال آیا کہ میں صبح رہے اٹھ کے ہمارے ہاتھ چلتے رہتے ہیں شبت میں پانی پینے جا رہا تھا تو وہ میں سننے لگیا سپیکر پر چل رہا تھا تو وہ گلاس میرے ہاتھ میں رہ گیا پانی کا وہیں بیٹھا ہوں وہیں ویراغ بن گیا تو جب تک وہ ختم نہیں ہوا سماپت نہیں ہوا میں وہیں اند میں بیٹھا رہا جب وہ سماپت ہوئی تب میں نے وہ گلاس دیکھا کہ میرے ہاتھ میں گلاس تب پانی پینے شروع کیا وہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ اگر مجھے اتنا اند آیا ہے تو اوروں کو بھی اتنا اند آئے گا تو اس کو اپلوڈ کر دے تو ہم نے اس کو اپلوڈ کر دیا تو ہم لوگ یہ شروعات کرتے ہیں کہ اگر آپ سننا شروع کریں گے دن میں کان لگا کے جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈوس کر خطرہ نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو دیرے دیرے آپ کی عوستہ ایسی بن جائے گی جیسے میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو ردیاں صدی آ جائے گی واقشت دی آ جائے گی پہلے پھر ردیاں صدی آ جائے گی پھر اور شکتیاں آنے لگ جائیں گی آپ کے پاس تو آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے اور ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ آپ عیشور سے کومنیکیٹ کرنے لگ جائیں گے آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا تو جب آپ کومنیکیٹ کرنے لگ گئے یعنی آپ جب چاہیں اس سے دعا سلام کر لیتے ہیں مالک سے بات کر لیتے ہیں ویسے وہ ہماری ہر بات سنتا ہے یہ جو سمیں ہے اس سمیں کے اندر سارا حساب رہتا ہے سب ریکارڈ رہتا ہے ہم بھول جائیں ہم بہت ہی کمزور قسم کے منیم ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہماری یاد داشت بڑی کمزور ہے لیکن جو سمیں ہیں وہ سب اس میں درج ہوتا رہتا ہے اور ایکزیکٹ سمیں پہلے سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں جواب مل رہا نہیں جب اس کا سمیں آئے گا دیکھئے ایک سیکنڈ کا سپیٹ سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا نہ آڈوانس ہوگا اس ٹائم پہ اس کو جواب ملے گا جو وہ بھول آئے اس وقت وہ اس ٹائم فریم میں چلا جائے گا اس ٹائم لائن پہ چلا گیا سمیں ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کا حساب بھی ساتھ میں تیہ ہو جائے گا وہ اپنے سمیں پہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے تو جب آپ کی یہ وستہ بننے لگ جائے گی کہ آپ کبھی بھی اس مالک سے بات کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو لگا ہے کہ مالک سے بات ایسے کیسے کر سکتے ہیں نہیں مالک سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے اپنے پتا سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے ایک چینٹی سے لے گا ہاتھی ایک بیکاری سے لے گا مہاراجہ اس کا جو فریم ہے وہ جو اس کا دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے اس کا پرامیٹر بہت بڑا ہے تو سب اس کی سنتانے ہیں سب اس سے بات کر سکتے ہیں جیسا میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ہی نہیں بات کرنے کے لئے تیارہ وہ تو بات کرنے کے لئے تک پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں ہماری باتیں مسکراتے رہتے ہیں حیران ہوتے رہتے ہیں تو اگر آپ کی ووستہ بن گئی اور آپ اس سے بات کرنے لگ گئے تو اندازہ لگائیے جیسے میں نے کہا کہ اگر پی ایم سے آدمی روہ سبہ شام بات کرنے لگ جائے تو یہاں سے لے کے اس کے گاؤں سے لے کے اس جگہ جہاں وہ رہتا وہاں سے لے کے دلی تک لوگ اس کو سلوٹ مارنے لگ جائیں گے لیکن اگر آپ سبہ شام اس سے بات کرنے لگ جائیں اس مالک سے خرچہ کچھ نہیں کرایا کچھ نہیں جانا کہیں نہیں اپنے ہی گھر میں اپنے کام کو امانداری سے کرنا ہے سمرپیت ہو کے کرنا ہے کوئی نشہ نہیں کرنا ہے کسی کا برا نہیں کرنا ہے کسی کا برا سوچنا نہیں ہے کسی کی بہن بیٹوی بری نظر نہیں ڈال لی ہے ماس نہیں کھانا ہے ساتھوے کی جیون جینا ہے صداچاری جیون جینا ہے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو پتنیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھنا ہے اور نام جبنا ہے نرنتر تو جب آپ کی عوستہ بن جائے گی اس سے بات ہونے لگ جائے گی تو تینوں لوکوں میں آپ کو سلوٹ پڑھنے شروع ہو جائیں گے نمن ہونے شروع ہو جائیں گے کہ اس آدمی نے اس دھرتی پر اس انسان نے وہ لیول حاصل کر لیا ہے اب یہ لیول محاصل کر سکتے ہیں کیا ہے لوگوں نے جیسا میں کہتا رہتا ہوں کہ انسانی کے پاس تو یہ سمبھاونہ ہے کہ وہ بھگوان بن سکتا ہے وہ اللہ بن سکتا ہے گوڈ بن سکتا ہے وہ اس کا روپ ہو سکتا وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے کہنے کے لیے ادارن کے لیے پی ایچ ڈی کا مطلب آپ نے ایشور کو پا لیا اور ایشور کو پانا کیا ہے ایشور ہو جانا ہے اور ایشور ہونا کیا ہے نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بیر سگل سنگ ہم کو بنے آئی سب اپنے لگنے لگ جاتے ہیں ساری سرشتی اپنی لگنے لگ جاتی ہے لیکن ہم نے تو دائرے بنا رکھے ہیں سیمائے بنا رکھی ہیں پس اسی میں رہنا ہے نام ایشور کا نام ساری سیمائے سارے ماند توڑ دیتا ہے وہ اسیم ہے انمت ہے بینت ہے اتھا ہے اکت ہے ابھید ہے اکہ ہے ہم نے اس میں سما جانا ہے اور اتنے ہی اکت ابھید ہو جانا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کسی کو پی ایچ ڈی کا کورس بتائیں اور وہ پہلی دوسری کچھا کا ویدیارتی ہو تو وہ تو بورا جائے گا اور اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی یہ کیا بولے جا رہا ہے لیکن ہم سب کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کا انش ہے ہم اور اس سے ملنا ہے یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں مسکین جی کہا کرتے تھے کہ آتما کی منزل پر ماتما ہونا ہے اور بونت کی منزل سمندر ہونا ہے تو جب بونت سمندر ہو جائے گی تو اپنا اسٹیتو کھونا پڑے گا اس کو لیکن اس نے گوایا کیا حاصل کیا نا سمندر ہو گئی ایک ندی جب سمندر میں پڑ گئی تو اس کو اپنا نام اس کا اسٹیتو نہیں رہا لیکن وہ سمندر ہو گئی جب وہ سمندر ہو گئی بے شک اس نے اپنا اسٹیتو کھو دیا لیکن اس نے پایا کتنی بڑی وشالتہ وہ تو اسیم ہے اس کی گھر آئی اسیم ہے تو یہی ہے جو گربانی میں آتا ہے آپ گواہ یہ تحصہ پائی اور کیسے چھترائی کوئی چھترائی افترائی نہیں چلتی ہے اپنے آپ کو گواہ نہ پڑتا اس میں اپنے آپ کو گواہ نہ پڑتا ہے میں نہ آئی کچھاؤ نہ آئی تو پھر آپ اس کا روپ ہونے لگ جائیں گے یہ آگے کا کورس ہے ہم تالے لگا کے بیٹھو ہیں باؤنڈریز بنا کے دروازے بند کر کے ذات کے دھرم کے برادریوں کے دیشوں کے محلوں کے گھروں کے زمینوں کے ہم تو اتنے زیادہ گانٹے لگایا بیٹھے ہیں ہم تو اتنے زیادہ فسے بیٹھے ہیں کہ آزاد ہونا بڑا مشکل ہے جب تک یہ گانٹے کھولیں گی نہیں یہ بندھن ٹوٹیں گے نہیں جب تک یہ تاریں کٹیں گے نہیں یہ تندرائیں جو ہم نے فسا رکھی ہیں یہ کنڈیاں نکلیں گی نہیں تب تک اڑا نہیں بھری جائے گی جب تک ہلکے نہیں ہوں گے تب تک جو تقریبا ہم سب کا حال ہے یہ شربلا کریں وہ امید کرتا ہوں کچھ متروں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی اور وہ اس کا انسرن کرنے کا پریاس کریں گے پریاس دیکھئے all glory comes from daring to begin worst thing is not the failure the worst thing is not to try کہ جتنی بھی بڑائی جو ملتی ہے جو glory ملتی ہے واواہی ملتی ہے وہ اس جرت سے ملتی ہے شروعات کرنے کی daring to begin ٹھیک ہے worst thing is not the failure کہ ہم ناکام ہوگے کوئی بات نہیں worst thing is not to try کہ ہم نے کوشش نہیں کی یہ سب سے بری بات ہے کوشش کریے جتنی کر سکتے ہیں کچھ تو progression ہوگا کوئی تو level پہنچے گا چلیے آپ PhD نہیں کر پائے M&A نہیں کر پائے BA نہیں کر پائے دسویں تک تو پہنچئے تو جب دوبارہ آئیں گے تو دسویں سے شروعات کریں گے جو باتیں آج آپ کی پکڑ میں آ رہی ہیں وہ بچپن میں پکڑ میں آنے لگ جائیں گی تو دسویں سے آپ جلدی آگے نکل جائیں گے تو اس طرح سے اگر آپ پریاس کرتے رہیں گے تو یہ سارے سنسکار یہ سنچت کرم یہ سارے ستسنگ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے آپ کی آتما کی مٹکی میں وہ جو black box میں کہتا ہوں اس کو وہ اس میں record ہوتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ وہاں چلے جانے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو اگلا جیون ملنا ہے تو پھر اتنی محنت کریں اتنے نامجپیں اتنے صداچاری اتنے نیک بنیں اتنا بھلا کریں دیا کریں پنیدان کریں جو بھی اپنی حسن ساتھ سے کر سکتے ہیں تاکہ ہم دسویں بارویں انٹر کر جائیں بی اے کر جائیں کچھ ہائر لیول پر چھوڑ کے جائیں پھر وہاں سے واپس آ کے دوبارہ شروعات کریں اور اگلی بار پی اچ دی کر لیں یعنی دو ہی جنب میں کھیل ختم ہو جائے ایشور کا روپ ہو جائیں میں امید کرتا ہوں کچھ مطروں کی بات پکڑ میں آئی ہوگی جن کو بات پکڑ میں نہیں آئی ان کے لیے مجھے افسوس ہے اور جو مجھ سے احسائمت ہے ان سے میں معافی چاہتا ہوں اور جن کی پکڑ میں آئی ہے اور جو اس کا انسرن کرنے کا پریاز کریں گے میں ہمیشہ کی طرح ان کا بھاری رہوں گا ان کا رنی رہوں گا ایشور آپ سب کا بھلا کریں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت مانگل ڈھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے مانگل ڈھلون چینل مانگل ڈھلون چینل